موسیقی موسیقی آنکھیں ادعج آنکھیں اشکل آنکھیں انجل آنکھیں ابرج آنکھیں اہدب آنکھیں احور آنکھیں اقہل یہ سب میرے نبی کی آنکھوں کی خوبصورتی کے الفاظ ہیں ان سات الفاظ کا خلاصہ یہ ہے حسین آنکھ تھی لمبی آنکھ تھی موٹی آنکھ تھی آنکھوں میں سرخ دھاریاں تھی سیاہی پتلی سیاہ تھی سفیدی سفید تھی اور بغیر سرمے کے سرمگین تھی سرمہ لگا ہوتا تھا اور یہ پلکیں یہ لمبی تھیں جیسے آج کل یہاں مصنوعی پلکیں لگائی جاتی ہیں میرے نبی کی پلکیں لمبی اور دراست تھیں اور شرم و حیاء کی وجہ سے آپ مردوں میں بھی یوں دیکھتے تھے کبھی ایسا نہیں دیکھا یوں دیکھتے تھے عورت اور عورت آپ مردوں کے میں یوں بیٹھتے تھے یہ میں لفظ کا ترزمہ کر رہا ہوں لفظ کا جلو نظرہ الملاحدہ میرے نبی کیسے دیکھتے تھے وہ تو وہی بتائے گا جس نے آپ کی زیارت کی میں لفظ کا ترزمہ کر کے بتا رہا ہوں کبھی کبھی ایسے دیکھتے تھے کبھی کبھی جب آپ ایسے دیکھتے تو تمام صحابہ ایسے ہوتے تھے کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا آنکھوں میں سورج کی چمک چاند کا حرصہ کلیوں کی مسکراحت صرف دو آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے صرف دو آدم ایک ابو بکر اور ایک عمر بس اور کوئی آپ کو نہیں دیکھ سکتا تھا وہ آپ کو دیکھ کے مسکراتے آپ ان کو دیکھ کر مسکراتے تھے ویلی الفم ہونٹ بڑے خوبصورت چوڑائی میں اشنب براقہ ثنایا دانت بڑے خوبصورت اتنے چمکدار کہ جب آپ ہنستے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا دکھائی دیکھو جیسے یہ مصنوعی نہیں دکھاتا دانتوں سے نور نکلتا دکھائی دیتا تھا یہ دانت جڑوے نہیں تھے تھوڑا سا خلا تھا اس میں اس میں تھوڑا سا خلا تھا مفلج فنایا یہ تھوڑا سا یہاں خلا تھا کثاللہیا دہڑی گھنی تھے نیم گھنگریالی تھے دہڑی اور سر میں بیس سفید بال تھے سہل الخدین یہ گال نہ ابرے نہ پچکے یوں گولائی میں پچکے ہوئے کمزوری ابرے ہوئے چربی دونوں میں حسن ماند پڑ جاتا ہے گولائی میں ایسے گولائی میں آپ کے گال مبارک تھے اور آپ کی گردن سراہی دار لمبی جیسے مورتی کی لمبی گردن بنائی یا ایسے آپ کی گردن لمبی سراہی دار آپ کی گردن تھی سواہ البطن والصدر سینہ اور پیٹ برابر سبت القصب سیدھا قد طویل الزنادین لمبے بازو سائل الاطراف انگلیاں سیدھی اور لمبی رہبر راہا ہتھیلی یہ کشادہ شطن الکفین والقدمین یہاں اور یہاں اور یہاں اور ادھر رگے نظر یہ میری رگے نظر آ رہی ہے آپ کی رگے نظر نہیں آتی تھی کہ رگیں ابریوں تو بھی حسن ماند پڑ جاتا ہے اشارت ذراعین یہاں تھوڑے تھوڑے بال تھے یہاں یہاں جیسے یہ میرے تھوڑے سے زیادہ ہیں آپ کے اس سے بھی ہلکے بال تھے دقیق المصروبہ سارے جسم پر کوئی بال نہیں تھے یہ چھاتی کے درمیان یہاں سے ایک باریک دھاگے کی طرح بالوں کا ایک ایک لکیر جاتی تھی جو ناف پہ جا کے ختم ہو جاتی تھی بہید اما بین المن کے بین چوڑی چھاتی زخم القرادیس یہ جوڑ یہ جوڑ یہ جوڑ یہ جوڑ بڑے مضبوط بہت مضبوط تھے انتہائی مضبوط بادنا متماسکا مضبوط جسم گنتہ گتہ ہوا جسم لیسا بیتویل ولا بیل قصیر نہ زیادہ لمبے نہ زیادہ چھوٹے لیکن ایک موجزہ عظیم لمبے سے لمبے قدو والا آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا تو آپ کا قدو اونچا تو اس کا نیچے ہوتا تھا آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر کسی کا قدو اوپر نہیں ہوتا تھا ہمیشہ نیچے ہوتا تھا ہمیشہ نیچے ہوتا تھا یہ ہے لقد جاؤکم رسول اس لفظ کو دو طرح پڑھا جا سکتا ہے من انفسکم ہم پڑھتے ہیں اور میں افریقہ گیا موریتانیہ ایک عرب ملک ہے افریقہ میں غریب سا وہاں پڑھتے ہیں من انفسکم انفسکم قرآن کے لفظوں کو ساتھ طرح پڑھا جا سکتا ہے من انفسکم پڑھ کے مجھے سن کے مجھے بڑا مزہ آیا کہ سبحان اللہ اللہ نے دونوں پہلوں ایک لازمیں بیان کی ہیں من انفسکم اپنے نبی کی ذات کو بیانے ایسا ہے من انفسکم آپ کے خاندان کو بیان گوڑے ہیں آلِ حاشم جیسا کوئی ہے اہلِ بیت جیسا کوئی ہے آلِ رسول جیسا کوئی ہے آلِ عبد المطلب جیسا کوئی ہے کہ آپ کے خاندان کو سب سے اوپر کھڑا کر کے اور پھر آپ کے سلسلہ نصب کو آدم تک محفوظ کر کے اس پر مہر بھی لگا دی کہ واحد ہستی ہیں جن کی پیوڑی آپ کے باپ سے آدم تک یوں چلتی ہے کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لغی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرک بن علیاس بن مدر بن نظار بن معد بن عدنان بن عوض بن ہمیسا بن سلامان بن عوض بن بوز بن قنوال بن عبی بن عغام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاخ بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربی بن یحزن بن يلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن حیسر بن اقناد بن ایحام بن مقصر بن ناحض بن زارف بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن نعہور بن سرول بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفق شاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن کنان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ لوح قلم تیرے ہیں ہمارے شاعر نے ایک شعر میں ساری شریعت کو بیان کر دیا ہے اب اپنے شعبوں میں محمد ہی بن کے دکھاتے ہیں لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد الرسول اللہ ویزہ ہے زندگی گزر گئی سفر کرتے ہوئے ذرا سا ویزے کے ذرا سا اونچ نیچ پر واپس بھیجا گیا ہوں ہمیں گندے جائے ملک چھوٹے چھوٹے ملک جناب اے چیز پوری نہیں واپس واپس کیا گیا ہوں تو جنت میرے رب کا مہمان خانہ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ محمد الرسول اللہ ویزہ ویزے کے بغیر تو بنگلہ دیش نہیں اندر جانے دے رہا اللہ اپنی جنت دیش کے میں تو انہوں وہاڈ ٹھانے صرف کالا کوٹ ہوئے کے جب وکیل صاحب آگیا جاج صاحب آگیا دو کہتے ہیں محمدی ویزہ بھی کھا بلال نے لگوایا تھا ابو لہب چاچا ہے اس نے نہیں لگوایا تھا ایک چاچا قریشی حاشمی سید اور اس نے ویزہ نہیں لگوایا تھا تب بجیدہ ابی الہہ بن وطب اور بات کر دو اس قبیس کو حلاق ہو گیا بلال حبشی کالا غلام غلام کا بیٹا بلال بن رباح میں زور لا بیٹھاں میں نو بلال دے داد دے دا نا کی تو نہیں لگ ریا ایڈا بے ملومہ بندہ بلال بن رباح لیکن آپ نے فرمایا تو یہ خبر ہے جنت میں جانا کیسے ہوگا سورے جنتی پل پار کر کے پل سرات جنت کے دروازے پر آ جائیں دروازے بند جنت کے دروازے آٹھ ہیں جہنم کے ساتھ ہیں سات دروازوں کا مطلب ہے جہنم چھوٹی ہے اور جنت بڑی ہے دیکھیں دروازے آٹھوں ایسے بندوں کی تو سورا جنتی مجمع آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہمارے نبی ساری امتیں اہل ایمان مرد عورت آرے یارے تو دروازے بند ہیں اندر کیسے جائیں تو کہیں گے چلو بڑے اببہ سے بات کرو آدم علیہ السلام اللہ بھلا دے گا اللہ اپنے نبی کی شان دکھانا چاہتے ہیں اللہ بھلا دے گا کہ کم تعدو بڑھنا ہے ادھے نہیں لہذا سارا مجمع آدم علیہ السلام اببہ جان یہ دروازے کھلوائیں وہ کہیں گے پترو میں تو تنو کٹیا ہائی میں تنو لے جاؤا نہیں سکتا تو اب یہ یوں یوں آرہے یوں آرہے یوں آرہے ایک ایک نبی سے گھوم اللہ نے بھلائی دیا صرف اللہ اپنے نبی کی شان دکھانا چاہتا ہے چلتے 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 یہ مجمع پہنچے گا عیسی علیہ السلام کے پاس کتنے بوئے پھر ہیں عصا والاکہ بوئے پھر کے عیسی علیہ السلام جناب دروازہ کھلوائیں اب اللہ ان سے بلوائے گا یہ فرمائیں گے دیکھو ایمان والو دروازہ میں بھی نہیں کھلوا سکتا لیکن جو کام پہلوں نے نہیں کیا وہ میں کرتا ہوں میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ کھلوائے گا کون یہ میں بتاتا ہوں پہلوں نے نہیں بتاتا میں بتاتا ہوں کہ جی دسو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی نہیں کھلوا سکتا اور ہی کھلوائیں گا یہ سارا مجمع آئے گا یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ دروازہ کھلوائیں آپ فرمائیں گے میرے سوا کوئی کھلوا بھی نہیں سکتا پھر آؤ سارا مجمع کھڑا ہوگا اور آپ ایسے سجدے میں جائیں گے سجدے میں سر رکھیں گے اور اللہ آپ نے کہا میں اس وقت اللہ کی وہ تعریف کروں گا جو این اسی وقت اللہ مجھے سکھائے گا پھر میرا اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع میرے حبیب میرے محبوب میرے محمد سر اٹھائیے سوال کیجئے پورا ہوگا شفاعت کیجئے قبول ہوگا سوال کیسی لگا سوریس mãدش دیگر جو بھر ٹھائیے وسر چار پھر میرا ہصوری کا شبین سوریس سوریس